انتقام قتل سیدہ انتقام قتل فاطمہ اب انتظار ختم ہوا یا زہرہ ستارہ چل کے حیدر کے در پہ آیا ہے عجیب شان سے رشتہ علی کا لائیا ہے نہیں ہے لائے کے زہرہ کوئی علی کے سوا یہ بتانے فلک سے تارہ زمی پہ آیا ہے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی میزبان سکینہ حیدر اپنی ساتھی میزبان تحریم فاطمہ کے ساتھ پروگرام امی ابیہا کی دوسری نشست کے ساتھ حاضر ہوں جس میں ہم بی بی فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ علیہ کی سیرت کے حوالے سے اور ان کی زندگی کے حوالے سے گفتگو کریں گے اس حوالے سے بات چیت کرنے کے لئے ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں زاکرہ زہرہ ازگر ایڈوکیٹ سائبہ السلام علیکم السلام علیکم بہت شکریہ آپ نے اپنا وقت نکالا جیسا کہ پروگرام کا ہمارے موضوع ہے امی ابیہا اور بی بی فاطمہ تو زہرہ کے حوالے سے تو آپ سیرت بی بی فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے کچھ روشنی ڈالیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ ہر سوال بہت مقتصر ہے مگر جواب اس کا بہت وسیع ہے بلکل اسی طرح ہے جیسے سمندر کو کوزے میں بند کرنے کی برابر ہے بی بی کی حیاتی طیبہ اٹھارہ برس نو برس نبوت کے زیرے سایا رہی اور نو برس امامت کے زیرے سایا رہی مگر یہ ٹوٹل اٹھارہ برس حیاتی طیبہ مکمل ذابطہ حیات کا نام ہے اور یہ کائنات کی تمام لوگوں کے لیے مشعلی راہ ہے اگر ہم سیرت سیدہ کو سمجھ کر اس پر عمل کریں تو یقین جانے دنیا بھی سمر جائے اور آخرت بھی سمر جائے مگر بہت مقتصر کر کے میں یہ بتانا چاہوں گی کہ سیرت سیدہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے نمائی پہلو ہے جو ہم خواتین کے لیے زیادہ بزابطہ حیات ہے وہ یہ ہے کہ جب شہزادی اب سائے نبوت میں رہی تو جیسا کہ رسول نے کہا کہ امی ابیہاں ہیں مگر جب اغد کے بعد مولا کائنات کی گھر تشریف لائیں اغد کے بعد مزدید نبوی میں رسول خدا نے مولا کائنات سے سوال کیا کہ یا علی آپ نے کیسا پایا صاحبِ نحج البلاغہ کی ذات پر ہماری جانِ قربان ہے ایک جملے میں مولا کائنات نے بتا دیا کہ بی بی کی سیرت کیا چیز ہے کہ یا رسول اللہ میں نے آپ کی بیٹی کو میں نے بنت پیمبر کو دین میں اپنا مددگار ثابت کی کہا کہ پہلی ہی رات میں شہزادی اے کولین میرے ساتھ دین میں اس طرح سے عبادت گزار رہی ہے کہ ہماری زندگی ہماری گھر کو جنت کا گیوارہ بنا دیا وہ کیسے وہ کیا چیز تھی وہ ہمیں کیا چیز ملتی ہے شہزادی نے گھر میں ایسا کیا کیا شہزادی نے اپنے گھر میں جو انوائرمنٹ بنایا وہ کیا بنایا وہ الہی نظام کو نافذ کیا یہی چیز ہم اگر اپنی سیرت میں شامل کر لے تو یقین چانی ہمارے گھر بھی جنت کا نمونہ بن سکتے ہیں باہیسیت زوجہ باہیسیت بیٹی اور باہیسیت ماں بی بی نے جس طرح سے اس کردار کو نبھایا اس طرح سے نبھایا کہ اپنے گھر کو جنت کا گہوارہ بنایا اور اس گھر سے جو بچے ہیں وہ امامت کے سردار ہیں جوانان جنت کے سردار ہیں مفسر ہیں مدبر ہیں کیا شان سے تربیت کی جبکہ یہ وہ بچے ہیں مسجد نبوی سے تشریف لیا کرتے تھے تو بی بی ان سے حالکہ جانتی تھی مگر پوچھا کرتی تھی کہ بتاؤ آج نانا جان نے مسجد نبوی میں کیا خدبہ ارشاد کیا اور جب وہ حسنین کریمین بتایا کرتی تھے کہ امام جان نانا جان نے آج مسجد نبوی میں یہ بتایا یہ کیوں کیا بی بی نے یہ تربیت اولاد کا پہلا سنہری اصول عطا کر دیا پوری کائنات کے خواتین کے لیے کہ بچے جہاں جس مدرسے سے پڑھ کر آئیں تو یہ ماں کے اولین فرائز میں شامل ہیں کہ وہ پوچھے کہ کیا پڑھ کر آئیں بی بی جانتی نہیں ان کی آغوش میں کہ جب حسنین آئے تھے تو صدرت المنتحہ کی جو زیارت کیا کرتے تھے تو بی بی سوال کیا کرتی تھی یہ تربیت کا پہلا اصول ہے شہزادی کی صیرت ہم دیکھیں صدقہ خیرات انفاق یہ تمام چیزیں بی بی نے اس طرح سے لے کے چلی ہیں کہ گھرداری کے چکی چلایا کرتے تھے ہاتھوں میں چھالے پڑ جایا کرتے تھے کہ اس طرح سے اپنا گھر بھی لے کے چلی اور تبلیغ دیر میں اپنے بابا کے لیے بھی شریک کار رہی اور اپنے شوہر کے لیے بھی شریک کار ثابت ہوئے کہیں کسی مقام پر اسلام کو جب جب ضرورت پڑی بی بی نے قدم بڑھ کے اسلام کو سہارا دیا ہے چاہے وہ لبوت کے حوالے سے ہو چاہے وہ امامت کے حوالے سے ہو امو العائمہ کا لقب ہے کہ بی بی کے گھر سے جو نسل چلی ہے وہ کائنات میں اس کے مقابل پر کوئی بھی نہیں بہت خوبصورت انداز میں آپ نے اس بات کی وضاحت کی ہے تو ایک اشار مجھے یاد آئے ہیں کہ سورت سے آشکار ہے سیرت رسول کی سورت سے آشکار ہے سیرت رسول کی باتیں رسول کی تو فصاحت رسول کی اسی اشار کو مند نظر رکھتے ہوئے زاکرہ صاحبہ میں آپ سے سوال کروں گی ویسے تو پورا قرآن ہی ان کی شان میں ہے پر آپ ہمیں بتائیے کہ وہ کونسی سورہ ہے جو بی بی فادمہ تو زارہ سلام اللہ علیہ کی شان میں نازل ہوئی جی خوار بہت خوبصورت سوال ہے بی بی ویسے تو پورا قرآن ہی پرورت دایا ہے ان حسنیوں کی مدہ سنا کرتا ہوا نظر آتا ہے مگر بی بی کی شان میں قرآن مجید میں دو سوروں کو نازل کیا گیا ہے پہلی سورے کاثر اور دوسری سورے حل اتا صرف دو سورے فقط فور فقط بی بی کی شان میں نازل کی گئی ہیں ویسے تو دیکھا جائے پورے قرآن میں کبھی آئے تطہیر میں دیکھیں تو بی بی ہیں آئے مباحلہ میں دیکھیں تو شہزادی کاؤنین نظر آتی ہیں آئے مبدت میں دیکھیں پورا قرآن بی بی کی مدہ کرتا ہوا نظر آتا ہے اور سورے احضاب میں جو کہ آئے تطہیر بی بی کی شان میں نازل ہوئی بچہ بچہ جانتا ہے انہا یورید اللہ نیوز حیبان کمر رجسہ متاہرک تطہیرہ یہی ہے تو بی بی کی شان میں جگہ جگہ آپ کو نظر آئے گا مگر یہ دو صورتیں ایسی ہیں کہ فقط اور فقط شہزادی کاؤنین کی شان میں رب زلجلال نے نازل کر کے بتا دیا بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں تقابل کرتے ہیں کہ بی بی مریم علیہ السلام کا ردبہ زیادہ بلند ہے یا شہزادی کاؤنین سلام اللہ علیہہ کا مرتبہ زیادہ بلند ہے تو ویسے ان کا مرتبہ ان کے منزلت اپنی جگہ پر ہے مگر شہزادی کاؤنین کا مرتبہ اور منزلت اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو بی بی کا زیادہ نظر آتا ہے اس لیے کہ جناب مریم کی شان میں رب زلجلال نے ان کی تحارت کے لیے فقط ایک لفظ کا استعمال کیا ہے مگر جناب سیدہ سلام اللہ علیہہ کی شان میں پروردگار علم تا حرکم تتیزہ دو لقب سے نوازہ ہے جناب مریم چونکہ ایک نبی کی بیٹی ہے اور جناب فاطمہ تظہرہ سلام اللہ علیہہ نہ صرف نبی کی بیٹی ہے بلکہ جو سید الاولیہ جو امام امیر المومنی علیہ ابن عبی طالب اللہ علیہ محمد کے امام کی زوجہ ہیں اور جوانان جنرد کے سردار جو امام ہیں اور ان کی ماں ہیں بہت ہی آپ نے خوبصورت انداز میں گفتگو کی اور بہت تفصیلی ہمیں اس بارے میں بتایا میں ایک شیررز کرنا چاہوں گی تمام ہورے کنیز ان کی غلام ان کے سبھی فرشتے مگر چلاتی ہیں خود ہی چکی کرم کا دریہ جناب سے میرا آپ سے بی بی فاطمہ کے حوالے سے ہی تیسا سوال یہ ہے کہ بی بی نے کون سی منت مانی جس کے بعد امیر المومنین اور بی بی فاطمہ تظہرہ سلام اللہ علیہ نے تین دن تک روزے رکھے تھے تو کس حوالے سے آپ سے جی خوال یہ منت جب مانے گئے کہ جب حسنین قریبین کی طبیعت ناساس تھی اس وقت یہ منت مانی گئے کہ تین دن کے روزے رکھے جائیں گے اور ہم دعا کریں گے پروردگار عالم صحت اتا کریں ہوا یہ کہ جب یہ روزے رکھے گئے جیسے ہی افطار کا وقت قریب آتا تھا دروازے پر دقل باب ہوتی تھی ایک دن فقیر آیا ایک دن سائل آیا ایک دن اسیر آیا تینوں دن یہ روزے رکھتے تھے جیسے افطار کا وقت قریب آتا تھا اور دقل باب ہوتی تھی اور یہ گھرانا وہ گھرانا ہے کہ قریب ابن قریب کہ ہماری جانے قربان افطار کے وقت روزہ پورے دن کے روزے کے بعد یہ رسول خدا نے اپنی روٹی دی تو مولا کائنات نے بھی دی بی بی نے بھی دی اور دونوں معصوم بچوں نے بھی اپنی روٹیاں ساتھ میں اممہ فضہ بھی ہیں ساتھ میں چھے روٹیاں پہلے دن خیرات کی گئیں دوسرے دن بھی جب دقل باب ہوا تو چھے روٹیاں خیرات کی گئیں تیسرے دن بھی چھے روٹیاں خیرات کی گئیں پروردگارِ عالم کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ یہ اٹھارہ روٹیوں کے عوض پروردگارِ عالم نے تیس آیتوں کا نزول کر دیا جو کہ سورہ بہر اہلِ بہت کی شان میں قصیدہ پڑتی ہوئی ناظر میں یہاں مجھے اور آپ کو میسیج ملتا ہے کہ جب ہم کسی مشکل پریشانی یا بیماری میں اگر گرفتار ہوں تو کیا کرنا چاہیے ہمیں نماز کی منت ماننی چاہیے ہمیں روزے کی منت ماننی چاہیے پروردگارِ عالم کے قریب یعنی اس سے قرب حاصل ہوگا نا نیت کیا کرتے ہیں قربطن اللہ تو پروردگارِ عالم کا قرب حاصل ہوگا اور پھر وہ دعا جب ہم مانگیں گے تو بارگاہِ الٰہی میں وہ مستجاب قرار پائیں گی اس کے ذریعے پروردگارِ عالم نے حسنین کو صحت بھی عطا کی اور اہلِ بہت کا چونکہ ملزلت ویسے ہی بلند ہے مگر ان کی صیرت ہمیں اور آپ کو زمانے کے لیے کائنات کو دکھانے کے لیے پروردگارِ عالم نے قرآن میں سورہ دہر کو نازل کیا صرف نازل نہیں کیا بلکہ اس کا ترجمہ کرنا ہم اور آپ پڑھ کے دیکھیں تو یقین جانی ہے وہ گوھرے نایاب بس انہیرے اصول ہمارے قلبوں میں اتر جائیں گے اور وہ جو سائل آئے تھے فقیر آیا اسیر آیا وہ کون تھا وہ کوئی دنیاوی مخلوق نہیں تھی وہ نورانی مخلوق تھی کون تھے وہ ملائکہ تھے ملائکہ نوری مخلوق ہے جنہیں نبھوک لگتی ہے پھر وہ روٹیاں لینے در سیدہ پہ کیوں آئے تھے کیوں کیونکہ پروردگار عالم چاہتا یہ تھا کہ پوری کائنات یہ جان لے کہ یہ جو پوری کائنات کا نظام ہے رب زلجلال اپنے ملائکہ کے ذریعے چلا رہا ہے کسی کو معمور کیا ہے سورج پہ کسی کو چاند پہ معمور کیا ہے کسی کو ہوا پہ اور کوئی رسک تقسیم کر رہا ہے مگر یہ وہ ملائکہ تھے جو پوری کائنات کو ہیوانات کو نبتات کو رسک تقسیم کیا کرتے تھے پروردگار عالم بتانا یہ چاہتا ہے کہ جسے میں نے معمور کیا ہے پوری کائنات کو رسک تقسیم کرنے کے لئے وہ کس در کا بھکاری ہے وہ در سیدہ کا بھکاری ہے یہاں سے رسک لے کے اور پوری کائنات میں تقسیم کیا کرتے ہیں بہت ہی عظیم فضائل آپ نے بیان کی ہیں اور جس طرح آپ نے بیان کیا تو مولانا مودودی صاحب نے بھی اپنی کتاب میں لکھا تھا کہ جس پابندی وقت کے ساتھ یہ سائل آ رہے تھے کہ افتار کے وقت ہی وہ دکل باب کرتے تھے تو اس پابندی وقت سے دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ یہ جنہت کے فرشتے ہیں بلکل آپ نے بہت ہی خوبصورت بات کی تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ایسا قانون زمانے میں بنایا جائے جس کے تعظیم کو اٹھتے تھے رسول عربی اس کا کردار زمانے کو پڑھایا ہے تو ناظرین ہم بہت ہی مشکور ہیں اپنی زاکرہ صاحبہ کے کہ آپ نے اپنا وقت نکالا اور یہاں تشریف نے آئی اور ہم کو علم سے فیضیاب کیا تو ناظرین میں تحرم فاطمہ اور میری ساتھی سکینہ حیدر اور زاکرہ صاحبہ زہرہ ازغر ایڈوکیٹ صاحبہ ہم آپ سے اجازت مانگتے ہیں اگلی نشست میں ہم آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ